شادی ویباہ خوشی کے ان یہ موقع پر گن کلچر کا خامیازہ عام لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے بندوق دھاریوں کی اندھا دھنگ فائرنگ کی قیمت بے وجہ عام لوگوں کو چکانی پڑتی ہے حال کی میں گوالیر کے نارین بخار کے رکھنے والے راہل اور اس کی ماں پچھلے دس من سے اسپتال میں پڑے گئے راہل آرین راستے سے نکل رہا تھا تب ہی وہاں سے گزرنے والی بارات میں خرش فائرنگ ہوئی جس کی گولی راہل کے کندھے میں جا کر لگ گئی ہش فائرنگ میں یوک کو لگی گولی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے زاہل ماں کر رہی ہے کاروائی کی ماں جشن کے موقع پر بندوق دھاریوں کی اندھا دن فائرنگ کی قیمت بے گناہ لوگوں کو چکانی پڑ رہی ہے گوالیر کے نارین بحار کا رہنے والا زاہل کئی دنوں سے زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے زاہل کی گلتی بس اتنی تھی کہ وہ اس راستے سے گزر رہا تھا جہاں سے ایک بارات نکل رہی تھی جیسے ہی زاہل بارات والی جگہ پر پہنچا تب ہی جشن میں ڈوبے کسی سرپرے نے فائرنگ کر دی گوالیر کے جیار روگ اسپطال کے سرجیکل وارڈ میں بھرتی ہوئے راہول آرے اور اس کی ماں بار بار سرکار سے گوہار لگا رہی ہے کہ ہر شپار کرنے والوں پر سکس کاروائی کرے شادی بیوہ میں ہتھیار لے جانے پر پوری طرح سے پرتیبند لگا دیا جائے ویڈمبنا یہ ہے کہ راہول نہ تو اس شادی میں گیا تھا نہ ہی باراتیوں کے ساتھ تھا پھر بھی رہا چلتے ہر شپارنگ میں اس کو گولی لگ گئی کسی کی لاپروہی نے اس کو سلک سے سیدھے ہاسپٹل پہنچا دیا آ complete گولی لگنے کے بعد دس میں پانچ منٹ پہ ہی ہے گولی بھٹا بھی لگنے کے بعد بھٹا ہے بلکا لرکی سکاربی ہوتی 3 23 تمہیں چار باندک تھی چار بن۔ بلکہ ہو سکتا ہے avaitاس اگر دیجی پہ پر نائچ رہے تھے خوال اب دیجی پہ نہیں جائے اللہ بیسہ ہوتا نہیں ہے ساتھانگگ کے گاڑی میں ایسے گ benefiting برات میں گولیOGیا ہے برات میں نے گولیوجہ دی پولیس کی جانچ میں پتا چلا کہ جس ویباس اماروں میں حج فائرنگ ہونی کی آشنکہ ہے وہاں جب پولیس پہنچی تو کوئی بھی بندوق کے ساتھ نہیں ملا گھٹنا سے راہول کی ماں دکھی ضرور ہے لیکن راہول کو فیلہاں صحیح سلامت دیکھ وہ خوش بھی ہے راہول اپنے گھر کا اکلوطہ سہارہ ہے اس کے پتا کی موت پہلے ہی ہو چکی ہے ایسے میں اس کی ماں کے درد کو سمجھا جا سکتا ہے جو آج بھی اس دن کے بارے میں سوچ کر سیہر اٹھی ہاں جے سب ہو کیا رہا ہے سر اور کا نام سے جس نے گولی ماری ہے اس کو تو پکڑا جائے اس کو پکڑا جائے اور کا نام سے جو لڑکی بارے ہیں نا وہ ان کا پورا پورا سپورٹ کر رہے ہیں جو لڑکی بارے ہیں ہمارے جان رہتے ہیں بغل میں ہی رہتے ہیں مطلب ایک گھر چھوڑ کے دوسرا گھر ان کا ہی ہے ایسے ایک گھٹنا آٹھ مائی کو اوٹیلا تھانا شیطر میں ہوئی جہاں سوسا گاؤں میں بیواز سماروں کے دوران ہرش فائرنگ کی گھٹنا میں دولے کی پتا کو گولی لگ گئی اور وہ ہسپیٹل میں بھر دی بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ گھر والے ہرش فائرنگ کرنے والے جوا کا نام نہیں بتانا چاہتے کیونکہ یہ ان کے رستے داری کا ماملہ ہے یہ ماملے بتاتے ہیں کہ کیسے اپنوں کے جشن میں اپنے ہی شکار بن رہی ہر فائرنگ میں گھائل ہونے کے بعد راہل اور اس کا پریوار بے وجہ اسپتال میں پڑا ہوگا ہے زندگی تو بچ گئی لیکن جتنی سمسیاں اور سنکٹ پریوار پہ آئے اس کی سودھ لینے والا بھی کوئی نہیں ہے جس کے یہاں سادھی تھی انہوں نے اپنا جلوہ دکھانے کے لیے فائرنگ کروائی گولیاں چلوائیں اور ایک رہاگیر راہل جو وہاں سے گجر رہا تھا اس کو بے وجہ گولی لگ گئی اب سوچئے ایسے حالات اگر مجھے پردیس میں رہیں گے تو پھر لوگ شادیوں میں جانا بند کر دیں کیا کیا لوگ شادی والے راستے سے نکلنا بند کر دیں خطرہ تو لگاتار منڑ رہا ہے کیونکہ سستر لائسنس اتنے دے دیے گئے ہیں جن کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے دنو شرما نیو جسٹیٹ گولیاں